برنا بجا کیا ہے صاحب آج تک ہم بیٹ اس لیے نہیں خرید پائے کہ بیٹے کے جہیز میں ملے گا آج تک ہم نے فریج اور ضرورت کی چیزیں اس لیے نہیں خریدی کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے برا مطمانہ بہت کڑوی بات کہنے لگا ہوں نکاح کرنے کا صرف حق اس کو ہے جو بیوی کے بستر کا انتظام کرے جو بیوی کے کھانے کے برطنوں کا انتظام کرے جو اس کی ضرورت پوری کر سکتا اس کے لیے جائز ہے وہ نکاح کرے اور ہمارا مزاج کیا ہے صاحب ہم نے آج تک بستر اس لیے نہیں خریدا کہ لڑکی اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا ایک ڈینر سیٹ مارکیٹ سے اس لیے نہیں لائے کہ وہ لڑکی اپنے ساتھ لائے گا اگر تیری خریدنے کی اوقات نہیں ہے تو تُس سے کس نے کہہ دیا تیرے لیے نکاح جائز ہے اور جو لوگ مو پھیلا کے بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے میں کل لم کلہ ان کی بات کرتا ہوں وہ دبے لفظوں میں بھیک مانگتے ہیں اگر کسی نے کہا چار پہیا چاہیے تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے میرے سماج میری برادری میری اوقات نہیں ہے میں ماروٹی خرید سکوں جو تجھ پہ زکاة نکلتی وہ بھیک میں مجھے گاڑی دیتے ہیں وہ بھیکاری ہیں اور مصطفیٰ کی عمت پہ بوجھ ہیں وہ لوگ جو غریب بیٹیوں کا جینہ حرام کیے ہوئے ہیں کیا ہمارے سماج کی یہ کڑوی سچائی نہیں ہے کہ اگر امیر کی بیٹی خوبصورت بھی ہو شریف بھی ہو تو لوگ اس میں ہزار عیب نکال کے چلے جاتے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے اور غریب کی بیٹی کے دامن پہ اگر ہزار داگ بھی ہو تو چار لاکھ کیش لے کر پیٹی کے دامن کے سارے داگ دھن جاتے کیا تم نے غریب کی بیٹی کی عزت کی اتنی سی قیمت لگائی کہ امیروں کے داگ چار لاکھ میں چھپا دیئے اور غریب کی بیٹی کے دامن پہ کوئی داگ نہ تھا اگر کمی تھی تو صرف اتنی کہ اس کا باپ چار لاکھ نہیں دے سکتا اس لیے تم نے اس کے بیتاگ دامن میں اپنی مرضی سے ہزاروائے پیدا کر دیئے ہمیں ہوا کیا ہے آج کل لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے براتوں کی براتیں جاتی ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اگر تیرے بیٹے کا انٹرویو کسی بھی جوب کے لیے کہیں پہ ہوتا ہے تو اس کا دل دھڑکتا ہے انٹرویو میں کئی فیل تو نہیں کر دیا جاؤں گا کئی میں کسی سوال کا جواب دینے میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا یار یہ بیٹا ہے سوچ جب کسی بیٹی کو دیکھنے کے لیے برات کی برات جاتی ہے تب اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہ ہزار بار شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھتی ہے میرے اللہ کہیں ایسا تو نہیں یہ لوگ مجھے ناپسند کر جائیں اگر انہوں نے انکار کر دیا تو مالک میں کسے مو دکھاؤں گی وہ گھنٹوں گھنٹوں گم رہتی ہے سوچوں میں اگر پسند بھی آ گیا تو کئینوں نے اگر مانگ رکھ دی تو میرا باپ کہاں سے دے گا اور تم تو آئے پیٹ بھر کے کھایا گھر آ کے کہا دیا پھون کر کے بتا دیں گے تم تو آ کے جو بھی تمہیں فیصلہ کرنا تھا وہاں دل ماغ میں کر لیا ٹانگیں پھیلا کے سوئے لیکن سوچا وہ بیٹی کیسے سوئی ہوگی جس کے جواب کے دن تم آٹھ آٹھ دن انتظار کرتے ہو کہ صحابہ بھی اس سے مشورہ کرنا ہے صاحب رحم کرو مصطفیٰ کی امت پر کسی بیٹی کا چین و سکون نہ دھونڈو اس کے زندگی کا آرام نہ چھینو تم تو گئے آ کے پیٹ بھر کے کھا کے آ کے سو گئے وہ صبح تک انتظار کرتی رہی یا دن تک مر جی جی کے مرتی رہی اور مر مر کے جیتی رہی نہ جانے جواب کیا آئے گا اور جب آٹھ دن کے بعد فون کر کے کہتے نہیں جی ہمیں لڑکی پسند نہیں خدا کی قسم وہ جیتے جی مر جاتی ہے اور وہ اپنے رب سے دل میں کہتی میرے مالک تُو نے مجھے ایسا بنایا کیوں تھا اس میں میرا تو کوئی قصور نہ تھا جو لوگوں نے میری آنکھ میں کمی نکالی مالک یہ تو تُو نے بنائی تھی جو کسی نے کہہ دیا آنکھ چھوٹی ہے ناکھ بڑی ہے کسی نے کہا کان بڑا ہے کوئی کہتا کھانے کا موسائی نہیں ہے تو وہ بیٹی تمہیں نہیں کوشتی پھر اپنے رب سے کہتی مالک تُو نے مجھے ایسا کیوں بنایا تھا یاد رکھو اگر کوئی غریب بیٹی یا کسی کی بھی بیٹی اس وجہ سے تڑپ گئی کہ تم نے اس کے اندر عیب نکال کر اسے سماج میں بے عزت کیا گئے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں وہ بڑا کالک و مالک ہے وہ کی مالک حقیقی ہے اس کے بارگاہ کے اندر دیر تو اے اندھیر نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے اگر کسی کی آہ عرش الاغی سے ٹکڑا گئی تو پھر دیر نہیں نکلے گئے گی تم نے ایک بیٹی میں عیب نکالا گئے خدا تیری نسلوں کے اندر ہزاروں عیب پیدا فرما دیں پھر کس کے دروازے پہ جاؤ گے شاہد خدا سے ڈرتے رہو اور اللہ سے دعائیں مانگا کرو ہم اپنی بیٹی کے لئے تو جنت ڈھونڈتے ہیں سسرال اور دوسری بیٹی کے لئے دوزق بنا کے رکھ دی ایسا لگتا ہے بیٹی نہیں کہ قربانی کے لئے بکرہ خریدا جا رہا ہو بہتر کرو حالات بہتر کرو مصطفیٰ کی امت کے اوہ ہم کیا ہیں ہماری اوقات کیا ہے خدا کی قسم خرمایا گیا کہ رب نے مومنین کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے ہماری منزل تو مدینہ ہے ہمارا سفر ویسو مدینہ ہے اور جب مدینے تک چلے جائیں گے تو پھر بریلی سے صدا آتی ہے کہ تیبہ میں مر کے تھنڈ چلے جاؤ آنکھے بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے کم سے کم مدینے تک تو پہنچے جنت تک تو بعد میں پہنچیں گے شاہی بحالات بہتر کرو کسی غریب کا دل دکھا کر کے تھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچئے سماج میں یہ بہت بڑی بیماری ہے مانگ تانگ کی بہت بیٹیوں پہ ظلم اور آئے دن پھانسیاں ہو رہی ہیں مانگ سے سوچو یہ کیوں ہے ایک بات بتا دوں سب کچھ مصطفیٰ کے نام کرو جوانوں میں زیادہ تر جلسوں میں جاتا ہوں میرے سامنے زیادہ تر جوان ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سب سنیں لیکن جوان بالخصوص میری باتیں سنیں اس لیے کہ جب جوان صدرتا ہے تو پھر ساتھ پچھتے صدر جاتی ہے آپ جلسے خوب کرائیے لیکن ایک بات بتا دوں اگر میری گفتگو پہ کسی نے ایک بندے نے بھی عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا آنا بھی کامیاب ہے آپ کا بلانا بھی کامیاب ہے ورنہ اٹھ کے گئے صبح کو پوچھا تقریر کیسی تھی مولوی بہت اچھا تھا کرسی ادھر کی ادھر پھینک دی تھی اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا کچھ حاصل کرو میں نے پہلے کہا تھا میری تقریر تبعے یار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے ہم نے کیا دیا مصطفیٰ کے نام پہ اور کیا کیا آقا کے نام پہ کچھ بھی نہیں ان کے نام پہ صرف گوشت کھایا ہے چاہے وہ بقرائیت کا ہو چاہے وہ محرم کا ہو چاہے وہ گیاروی کا ہو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے ہم کرنے والے کیسے تھے خدا کی قسم دیکھو ان کے نام پہ سودا کرو پھر آلہ عدرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے دیکھو آؤ نبی کے غلام کی داستان بتاؤں کیسے کیسے سو دیکھر بیٹھے بہت بارہ آپ نے سنا ہوگا سرکار کے شہابی یہ نام ہے حضرت عبداللہ عزوت جی ہے حضرت عبداللہ عزوت ایک دن میرے نبی کے ساتھ کسی نکاح کی تقریب میں گئے توجہ سے سننا اگر ذرا سی بات یہ در سے ادھر ہو گئی تو پھر میں سمجھوں گا شاید سبق بھول گئے آپ حضرت عبداللہ عزوت میرے نبی کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں گئے وہاں آ کر گئے آپ نے دیکھا لوگوں کی خوشیاں اپنوں کی بھیڑ بھار ایک دوسرے کی مبارک بادیاں واپس آئے دل میں خیال آیا عبداللہ حاج اگر تیرا کوئی ہوتا تو تیرا بھی نکاح ہوتا اور تیرا نکاح ہوتا تیری بھی نکاح کی خوشیاں ہوتی تجھے بھی لوگ مبارک بات دیتے یہ سوچ کے رونے لگے جب یہ سوچ کے روئے نا تو اچانک میرے نبی کی نظر کرم پڑ گئے اور کون سی نظر اللہ اکبر خدا کی قسم جب آ گئی ہیں جو شے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے گئے روتے ہنسا دیئے وہ نگاہ پڑ گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ قریب آؤ کا جی یا رسول اللہ کیوں روئے کہا بس سرکاری ہوئی خیال آیا کاش عبداللہ کبھی آج کوئی ہوتا تو میرا بھی نکاح ہوتا ہاتھ رکھا فرمایا عبداللہ جس کا کوئی نگی ہے اس کا محمد الرسول اللہ ہے پریشان نہ ہو چاہتے کیا ہو کہتے ہیں آقا میرا بھی نکاح ہوتا میرے بھی بچے ہوتے آقا فرماتے ہیں پھر نکاح کرو کہتے ہیں سرکار میرے جیسے کالے کو بیٹی کون دے گا میرا چہرہ اتنا بھیانک ہے کہ لوگ میرا چہرہ دیکھنے سے در جایا کرتے ہیں اتنی بات کہی تھی میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ ذرا بتاؤ تو سکھی پورے مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت بیٹی کس کی ہے اللہ وقت پر فیصلے دیکھیئے آج جاتے ہیں گھر دیکھنے کے لیے رشتہ کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں مقان کچھا گئے کہ پکا گئے جب کچھا پکا مقان پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں بیٹی کیسی ہے کہاں خوبصورت ہے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ملے گا جہیز میں کتنی چیزیں تلاش کرتے ہو میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ بتائیے تو سکھی پورے مدینے میں سب سے خوبصورت کس کی بیٹی ہے صحابہ نے ایک قبیلے کے سردار کی نشاندہ ہی فرمائی سرکار فلان کی بیٹی بڑی حسین ہے اس کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ عبداللہ عزبت اپنے رشتے کا پیغام لے کر کہ خود چلے جاؤ اللہ وقت پر اتنی بات کہی ہے عدرت عبداللہ عزبت چلے جاتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھلا کاؤن کہا مصطفیٰ کا پیغام لیا ہو اتنا سننا تھا گھر والوں نے پل کے بیچھا دی کوئی مبارک بات دے رہا گئے کوئی شلام کر رہا گئے کوئی نہار رہا ہے کوئی نظرے اتار رہا گئے مارے خوشی کے ٹھکانہ نہ گئی آج مصطفیٰ کا قاسد آیا گئے آقا کا پیغام آیا گئے ہر طرف خوشی آ گئے دیکھ صاحب ان کی مہمان نوازی کی گئی اللہ وقت پر جب کھانے سے فارغ ہو گئے اس کے بات پوچھا گیا عبداللہ بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو اب ذرا دن سے میری بات سننا مصطفیٰ کے چاہنے والے کیسے کیسے ہوتے ہیں یہ ضروری نقیق ہے نعرے کے ٹائم کہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہیں کھانے کے ٹائم ہم کہیں ہم رسول اللہ کے ہیں اور ان جاہلانہ رسموں کے ٹائم کہیں صاحب سماج کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے میں کہتا ہوں درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا کسی ایک کا ہاتھ تھامنا پڑے گا یا تو رسم و رواج کا ہاتھ تھامنا پڑے گا یا مدینے والے مصطفیٰ کا دامن تھامنا پڑے گا اب تمہاری مرضی ہے کہ سماج کے ساتھ چلنا پڑے یا حضرت فاطمت الزہرہ کے بابا کے ساتھ چلنا پڑے فائصرہ تمہیں کرنا پڑے کیسے کیسے آقا کے عاشق ہوئے ہیں کہا کیسے آئے ہو اب پیغام بتاؤ حضرت عبداللہ صوت کہتے ہیں نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا گئے آپ کی بیٹی کے لیے کہا کس کے ساتھ عبداللہ صوت کہتے ہیں میرے ساتھ اتنا سننا تب باپ کی سانس وہیں پھیر جاتی ہے ہاں کہیں تو کیسے کہیں نہ کہیں تو کیسے کہیں دونوں طرف مشکل گھڑی ہے سوچ دیکھیں اگر ہاں کہتا ہوں تو بیٹی کی زندگی کیسی گزرے گی میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا گئے مگر یہ کالوں میں سب سے بڑی مثال بن کر کے کالا آیا گئے اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دوں گا تو بیٹی کی زندگی کیسی گزرے گی مگر دوسری طرف خیال آتا گئے کہ اگر انکار کر دوں گا پھر ایمان سے خارج ہو جاؤں گا اللہ ہو اکبر باپ زختے کے عالم میں گئے ابھی باپ چھپ بیٹھا گئے کہ اتنے میں پردے کے اندر سے بیٹی کی آواز آ جاتی ہے اے بابا انتظار کس بات کا گئے اللہ ہو اکبر جیسی اتنا بیٹی نے کہا گئے کہا بیٹی میں یہ سوچ رہا ہوں تو چاند کا ٹکڑا گئے یہ سیاہ کالا گئے اس کی موٹی ناک ہے دانت بڑے ہیں یہ تیرا اپوزٹ ہے ہاں کروں تو کیسے کروں تو بیٹی نے کہا تھا بابا تیر مت کیجئے بلکہ فوراں کہہ دیجئے کہ یہ رشتہ مجھے قبول ہے یہ رشتہ مجھے قبول ہے تب باپ نے کہا تھا اے بیٹی سٹیک دولے اس کو اس کی صورت کیسی ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کی ناکھ کیسی ہیں تب بیٹی نے کہا تھا اببا میں اس کو کیا دیکھوں مانا کہ یہ کالا ہے لیکن جس نے بھیجا گئے وہ سارے زمانے میں سب سے مرانا ہاں شاہی یہ تھے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے اور یہ تھے آقا کے چاہنے والے کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ سماج کیا کہے گا ہم ہمیشہ سماج کی فکر کرتے ہیں یار سماج کی فکر نہ کر مدینے والے بیتاج بادشاہ کی فکر کرو اللہ اکبر اس شاہنشاہ کی فکر کرو کہ وہ کیا کہیں گے ہم تو سماج کے پیچھے مر گئے مہربانی کرو اور پھر عشق کیسا تھا اللہ اکبر ابھی رشتے کی خبر لے کے واپس آئے ایک روایت میں تو یوں ہے نبی کے پاس تک آ گئے تھے دوسری روایت یوں ہے کہ ابھی راستے ہی میں تھی ابھی واپس نہیں آئے تھے کہ اتنے میں ندہ ہو گئی کہ دشمہ روڑے چڑھائی کر دی ہے مدینے کی شریف کے اوپر جہاد کی تیاری کرو اللہ اکبر وہیں اسی قبیلے میں ٹھہر گئے کہنے لگے قبیلے والوں مجھے ہتھیار دے دو اللہ اکبر توجہ کرنا میں تو کہتا ہوں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنانہ ہو گیا اسی اسے زندگی ملی رہی میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر ہو سکے تو میرے مدینے میں مرنا اگر میرے مدینے میں نہ مر سکو تو مدینے کی تمنہ لے کے مر جانا ہاں کہا جی تمنہ لے کے مریں گے تو کیا ہوگا پھر فرمایا تم مرو گے ہندوستان میں قیامت میں اٹھائے جاؤ گے مدینے کے قبرستان میں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنانہ ہو گی اسی اسے زندگی ملی ہے اللہ اکبر راستے میں کہا قبیلے والوں مجھے ہتھیار دے دو جنگ کے لئے جانا ہے جنگ میں گئے جنگ کے بیچ میں جو زخمی ہو رہے تھے تو شہابہ اکرام اور جو کچھ لوگ ایسے تھے جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لئے جا رہے تھے کسی کی پٹی ہو رہی تھی کسی کو پانی پلایا جا رہا تھا پانی پلانے والے حضرت عبداللہ کے پاس تک پہنچے حضرت عبداللہ اس وقت کو کہا لو پانی پیلو کہنے لگے شاہیبہ پانی کی ضرورت نہیں میرے محبوب کا جلوہ ایک بار دکھا دو کہ کوئی ان تک یہ خبر پہنچا دے کہ عاشق دنیا سے جا رہا ہے اور بس آخری دیدار چاہتا ہے اللہ اکبر بس اتنا کرم کرنا اے نرگی سے مستانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا شاہیب کہتے ہیں مجھے پانی نہیں چاہیے مجھے بس مصطفیٰ کا دیدار چاہیے کسی نے کہا آقا عبداللہ اسود کی زندگی کے آخری لمحے ہیں آپ کو یاد کر رہے ہیں میرے نبی کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگی سرکار گئے جیسی پہنچے ہیں حضرت عبداللہ اسود نے اٹھنا چاہا لیکن زخم شدت کا تھا اٹھنا سکے مصطفیٰ توڑے جیسی جا کر کے بیٹے عبداللہ اسود نے کروٹ لی قدموں پر مصطفیٰ کے سر رکھا گئے اور رکھنے کے بعد آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تب ہی تو ایک عاشق اور بڑے پیارے انداز میں یہ بات کہی تھی اللہ اکبر کر وقتِ اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں آدھا ہو یہ تھے انداز مرنے والوں کے اور جب انتقال ہوا مصطفیٰ نے دفنایا تو عالم یہ تب میرے مصطفیٰ دیکھ کے مسکرائے لیکن جب جنازہ جا رہا تھا تب آقا کی آنکھ میں آنسو تھے اور جب پلٹے ہیں تو آقا کریم مسکرارہے تھے صحابہ پوچھتے گئے آقا ہم مسکرانے کی وجہ کیا گئے جب میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے کی عبداللہ صوت کو قبر میں تفنایا گیا گئے ستر آزار ہورے آ گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرا نکاح عبداللہ سے ہوگا میرا نکاح میرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی میں لی ہے تو صاحب یہ ہے عشق یہ ہے پیار میرے مصطفیٰ سے وفا کرو مصطفیٰ سے پیار کرو صاحب مر جاؤ گے سب رکھا رہ جائے گا قبر میں اگر ساتھ جائے گا تو مصطفیٰ کا پیار ساتھ جائے گا ان کی وفا ساتھ جائے گی تو یوں ظلم نہ کرو جوانوں اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو کسی غریب کو اپنے گھر کی رونک بنا گا ہاں جانتے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جنہیں دولت پر نازے